بی ون کا ٹاپک اور ٹائٹل فارم ایسا ہوتا ہے اور یہ جو سسٹر پاس ہوئی ہے بی ون ٹیسٹ سلام علیکم ایمی بیوان کیسے ہیں آپ لوگ حریت سے ٹھیک ٹاک میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بی ون ٹیسٹ جی ایسی گریڈ فائیف بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے کہ ٹاپک کون چوز کرے گا اور ٹائٹل کون چوز کرے گا کیونکہ کافی زیاری میں نے ویڈیو بنائی ہیں وہ انگلیش میں ہیں اس میں انگلیش میں میں نے آپ سے question اور answer شیئر کی ہیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اپکے بی ون ٹیسٹ میں جو 2023 ہے اس میں فیز کتنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں جو آپ کے indefinite leave to remain اور spouse visa extension کے لیے فیز اوپر جا رہی ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ساری تفصیل سے شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹاپک کون چوز کرے گا ٹاپک کے ساتھ ٹائٹل کون چوز کرے گا اور کون کون سے ٹائٹل آپ رکھ سکتے ہیں اور ٹاپک آپ نے کون سا رکھنا ہے کون سا ٹاپک ایزی ہے جس سے آپ اپنے ٹاپک میں easily question answer بالکل آسانی سے ریڈی کر لیں گے اور آپ آسانی سے ریڈی کر کے اپنا ٹیسٹ شیئر کر اپنا دے سکیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ examiner کے جو پہلے تین چار سوال ہیں وہ کیسے ہوں گے اور آپ کیسے آسانی سے پہلے تین چار سوالوں کے آسانی سے جواب دیں گے تو سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو life in the UK test کے بارے میں بتا دوں کہ life in the UK test کا ایک چھوٹا سا میسیج یہ آپ سن جی یہ life in the UK test پاس ہوئے ہیں دس دفعہ test فیل ہونے کے بعد جو میں نے link share کی ہے life in the UK test کا اس سے پاس ہو گئے ہیں آپ بھی ready جی تو دیکھا آپ نے کہ life in the UK test لڑکا دس دفعہ پہلے فیل ہو گیا صرف میں نے اس کو link share کیا اور link share کرنے کے بعد وہ first time میں ہی پاس ہو گیا تو آج کی ویڈیو صرف بی ون test کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں ماذا life in the UK test پہ میں نے بہت سی ویڈیو بنا دی ہیں شیئر کر دی ہیں ابھی پرسو میں نے ویڈیو اپلیڈ کی ہے پلیز وہ بھی دیکھ لیں جس کو life in the UK test پاس کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جی سب سے پہلے بی ون test کی کیا فیس ہونے چینج جا رہی ہے تو life in the UK test کی فیس 50 سے 60 پاؤنڈ جا رہی ہے لیکن میں نے ابھی بھی google پہ چیک کی ہے trinity college والوں کی فیس ابھی بھی آپ وہ ہی 150 پاؤنڈ ہے یاد رکھئے جب بھی آپ نے test book کرنا ہے وہ trinity college والوں کا book کرنا ہے trinity college والوں کی فیس 150 پاؤنڈ ہے کچھ لوگ d1 test gese grade 5 british council والوں کا test book کر لیتے ہیں وہ نہیں آپ نے book کرنا ہے کیونکہ وہ test بہت زیادہ hard ہے اس میں topic اور title وہ examiner چنے گا جو trinity college ہے اس میں topic اور title آپ نے خود چوز کرنا ہے تو گائیت میں آپ کو proof دے رہا ہوں کہ 25 جولائی 2023 کو 150 پاؤنڈ فیس آ رہی ہے تو 150 پاؤنڈ فیس ہے اور یہ آپ کو اوپر 30 پاؤنڈ extra charge کریں گے کرنے کے لیے آپ نے نہیں دینے اور 10 پاؤنڈ آپ کو app لینے کے لیے بولے ہیں اگر آپ نے لینی ہے تو لے لیں 180 بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ 30 پاؤنڈ آپ کو charge کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بی ون ٹیس ہم سے سیکھنا ہے پرپریشن کرنی ہے تو وہ ہم 30 پاؤنڈ charge کریں گے وہ نہیں آپ نے دینے کیونکہ آپ نے 30 پاؤنڈ ایکسٹر دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے ویڈیو سا ہی انشاءاللہ سیکھ جانا ہے اور ویڈیو سا ہی آپ کے وہ question answer ready ہو جانگے اس میں آپ کے 30 پاؤنڈ سیپ ہو جانگے 150 پاؤنڈ فیس ہے وہ ہی آپ نے دینی ہے اچھا جی اب یہاں پہ سوال آ جاتا ہے topic کون چوز کرے گا Trinity College والوں میں Trinity College والوں میں topic آپ ہی چوز کریں گے آپ کا وہ topic فارم ہوگا ادھر آپ نے جانا ہے جہاں پہ topics لکھے ہوں گے وہاں پہ click کرنا ہے وہاں پہ جا کے کافی زیادہ A2 test کے topic لکھا ہوگا B1 test کا لکھا ہوگا B1 میں بھی کئی قسم کے topics ہیں B1 کا ایک exam ہے British council والوں کا B1 کا ایک exam ہے IESC جو work visa کے لیے ہوتا ہے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہے B1 کا test جو ہے GESC grade 5 جس پہ میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ ہے جو indefinite leave to remain اور British passport کے لیے ہوتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں جی کہ آپ نے وہ topic جو ہے وہاں سے ہی نکالنا ہے topic فارم وہاں سے نکلے گا آپ نے B1 GESC grade 5 کا topic فارم نکال لینا ہے درمیان میں اس میں آپ نے topic لکھنا ہے اور سائٹ میں آپ کے 5 title ہوں گے تو topic آپ نے کون سا چوز کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے آسان topic سب کو میں جو مشورہ دیتا ہوں سب کو بتاتا ہوں جس کی انگلیش کمزور ہے نہیں کمزور جس کی انگلیش میں بات چیت اچھی ہے وہ بھی میں اس کو بھی یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نے topic آپ نے my family ہی چوز کرنا ہے my family topic بہت آسان ہے my family topic پہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو my family topic پہ زیادہ چیزیں پتا ہوتی ہیں آپ کی wife آپ کے husband آپ کے بچے آپ کے انلاز topic میں آپ کو بتا دیتا ہوں topic میں نے آپ کے لیے بہت سے لکھے رکھے ہیں topic آپ چوز کریں گے my children ایک topic title sorry title رکھ سکتے topic ہو گیا my family سائٹ پہ آپ کے ہو گئی title تو title آپ چون سکتے ہیں my children ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا my husband یہ دو ہو گیا ٹھیک ہو گیا my in-laws جو آپ کے سسرال والے ہیں ٹھیک ہے اور my family activity ٹھیک ہے my home اس کے بعد my family pet جس نے کوئی pet رکھا ہوا ہے billی ہے کتا ہے کچھ بھی ہے جو بھی ہے family pet رکھا ہوا ہے اس پہ بھی وہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے my parents اس کے بعد my siblings اسی طرح my family سے related کچھ بھی آپ اپنا topic رکھ سکتے ہیں جب my family business رکھ سکتے ہیں کچھ بھی my family shop رکھ سکتے ہیں یہ آپ نے title رکھنے ہیں کوئی بھی جو آپ کو آسان لگتا ہے جو آسان ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں my children آسان ہے ٹھیک ہے my siblings آسان ہے my home آسان ہے my parent آسان ہے ٹھیک ہے اور my in-laws آسان ہے my family پیٹ بھی آسان ہے ان پانچ پہ آپ میں وہ بات کرے گا آپ کا جب بھی آپ نے یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی آپ exam دینے کے لیے جائیں گے so examiner سب سے پہلے جب آپ اندر جائیں گے آج کل بھی جو examiner آپ سے جو question answer کر رہا ہے وہ web cam پہ کر رہا ہے laptop پہ آپ کا ہوگا exam آپ جائیں گے بیٹھے ہوں گے سامنے examiner بیٹھا ہوگا سب سے پہلے وہ پوچھے گا آپ کیسے ہو hi how are you تو آپ نے بتانا ہے i am good i am fine جو بھی ہو تو آپ کو وہ پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ اپنی id شو کرو تو آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور id شو کرنی ہے اس کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کا topic کون سا ہے تو آپ نے بتانا ہے میرا topic جو ہے today my family ہے یا ایسے پوچھے گا کہ آپ اپنا topic اور title بتاؤ تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ میرا topic جو ہے وہ my family ہے ٹھیک ہے اور title جو ہیں my children my home my parents my siblings my family activity my جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ رکھ لینا ہے topic اور title آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس پہ پھر وہ آپ سے بات کرے گا اگر آپ کے children ہیں تو آپ بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کے بچے کیا کرتے ہیں جب آپ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کون کون سی اکٹیویٹی شیئر کرتے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ یا اس طرح کے بچوں سے متعلق سوال ہوں گے my children topic کے اوپر جو title ہے اس کے میں آپ سے کچھ سوال شیئر کر دیتا ہوں پہلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے do you have children یا do you have any children یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے how many children do you have ٹھیک ہے جی اور اگلا سوال ہو سکتا ہے how old are they کہ کتنے سال کے ہیں وہ اس طرح سے آپ کا وہ ٹائٹل سٹارٹ کر سکتا ہے پھر آگے وہ پوچھ سکتا ہے کون سے وہ پروگرام ہے وہ لائک کرتے ہیں یا وہ پارک میں کھیلنا پسند کرتے ہیں پارک میں باہر جانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی وہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ فیوریٹ فوڈ کون فیوریٹ فوڈ کیا کھانا پسند کرتے ہیں ناشتے میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں سکول انہیں کون چھوڑنے جاتا ہے تو یہ چلڈرن کے کچھ اس طرح مکس سوال آپ سے ہو سکتے ہیں میرے وائف کے بارے میں آپ سے سوال کر سکتا ہے جو ٹائٹل میں نے آپ پوچھ سکتا آپ کتنا عرصہ ہو گیا شادی ہو 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 اس کے بعد آپ پوچھ سکتا کہ خیار رکھتا یا نہیں رکھتی اس کے بعد آپ کے معاملات میں آپ کی ہیلپ کرتا یا نہیں کرتا اس طرح کے سوال آپ کے ہزبینڈ یا وائف کے بارے میں پوچھے گا وائف ہے سوال کر سکتا ہے آپ پوچھ سکتا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو کون سا یونگ پرسن ہے آپ پسند کرتے ہو یا آپ کبھی کبھی کھانے جاتے ہو گیٹ ٹوگیدر کرتے ہو اس طرح کے چاند ایک سوال جو آپ کی فیملی کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے یا آپ سے آپ کے گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ ان سے ملتے ہو کتنے عرصے بعد ملنے جاتے ہو اس طرح کے چند ایک سوال بھی آپ کی فیملی کے متعلق کر سکتا ہے جو بیسٹ آئیڈیا میں آپ دیتا ہوں اگر آپ نے بی ون ٹی 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 ٹرینیٹی کالج والوں کی یو ٹی چینل ہے اس کی ویڈیو کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی جا کے آپ دیکھا کریں اس میں آپ کو 100% آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انگلیش میں ہوتی ہیں انگلیش میں آپ کو پتا چل جاتا ہے آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ والا سوال اس طرح سے پوچھ سکتا ہے یا یہ والا سوال می فیملی کے متعلق اس طرح آ سکتا ہے میں جو آپ کو گائیڈ لین دیتا ہوں ایک نارمل طریقے سے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق دیتا ہوں جب آپ اپنا اگزیم دیتے ہیں تو وہ آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کیا آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں آپ کو ٹیپ دیتا ہوں کہ ٹین منٹ کا ٹوٹل جو ہوتا ہے پہلے پانچ منٹ آپ نے اپنے ٹوپک اور ٹائٹل پہ بات کرنی ہوتی ہے جو اگلے پانچ منٹ ہیں وہ آپ کے چھ دوسرے ٹوپک ہوتے ہیں اس پہ ان میں سے دو یا تین پہ بات کر سکتا ہے تو وہ ٹوپک اور ٹائٹل میں نے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے جی ٹوٹل وہ چھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں ایک ہو سکتا ہے بلکہ ہو کیا سکتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے میوزک موس ریسن ایکسپیڈینس جیسے انفلیشن جا رہی ہے یا کرونا گزر ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے فیسٹیول اید کے بارے میں ٹھیک ہے اگر انڈیا سے کوئی ہولی کے بارے میں ٹھیک ہے کرسمنس سوال پوچھ سکتا ہے اس کے بعد شادی بیاء شادی پہ جاتے ہو برڈے پہ جاتے ہو سپیشل اکیزن کون کون سے ہیں اس طرح پہ پوچھ سکتا ہے انٹرٹیرمنٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے انٹرٹیرمنٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہو یوٹیوب دیکھتے ہو ڈراما میوزک زیادہ پسند کرتے ہو اس طرح کے میوزک کے بارے میں بھی آپ سے سوال تو ان شیئر جو سب ٹائٹل ہیں میں نے ویڈیو بنانی ہے انٹرٹیرمنٹ پہ میوزک پہ فیسٹیول پہ ریسنٹ پرسنل ایکسپیرینس پہ اور اس کے بعد اپنا فیسٹیول پہ اور سپیشل ویڈیو سوال آپ سے شیئر کرنے ہیں تو یہ میوز فیملی ٹائٹل میں آپ سے دو یا تین ٹائٹل کے کوئیسٹن آنسر بھی شیئر کیے کہ اس طرح ہو سکتے ہیں اور میں نے آپ کو فیس بھی بتا دی ٹائٹل بھی بتا دی کہ کون سا چوز کرے گا اور کیسے ٹائٹل کے ساتھ چوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے